ہم سب ایک ایسے مصلح اور ایک ایسے منجی کے انتظار میں ہیں کہ جو آئیں گے تو انسانی معاشرے میں مساوات قائم کریں گے برابری قائم کریں گے برادری قائم کریں گے استحقاق کے مطابق عمل کریں گے عدل و انصاف پر مبنی حکومت قائم کریں گے ایمان، اخلاص، اخلاق اور محبت و مودت کی تعلیم دیں گے وہ آئیں گے تو علمی، فکری، عقیدتی اور اخلاقی انقلاب بپا کریں گے تمام مسلمان ایک ایسے مصلح اور ایک ایسے منجی کے منتظر ہیں وہ آئیں گے تو انسانیت کو ایک حیات جدید سے آگاہ کریں گے ایک نئی زندگی انسانی معاشرے کو ملے گی ایک حیات جدید، ایک تازہ زندگی بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ زندگی سے، اصل زندگی سے آشنا کریں گے وہ زندگی ہے نہ ان کی یہ زندگی کہ جس میں آج ہم وقت گزار رہے ہیں اور جس زندگی کو آج ہم گزار رہے ہیں یہ بے معنی زندگی ہے بے مفہوم زندگی، بے عرضش زندگی ہے اس میں دربدری، خاکسری، رنج و مسیبت زیادہ ہے تکلیفیں زیادہ ہیں تو وہ جب انقلاب لے کر آئیں گے تو اس کے بعد جب ظلم و ستم کا خاتمہ ہوگا جب نائنصافیوں کا خاتمہ ہوگا جب ہر قسم کی بدیوں کا اور برائیوں کا خاتمہ ہوگا تو اس وقت جس زندگی سے وہ ہمیں آشنا کر دیں گے وہ حقیقی زندگی ہوگی وہ آئیں گے ہر قسم کی غلامی کا خاتمہ کریں گے سب اس کے منتظر ہیں وہ عظیم مصلح اور وہ عظیم منجی جس کا اسم مبارک مسلمانوں میں مشہور معروف یہ ہے کہ ان کے نام نامی مہدی ہیں اور پیغمبر اسلام اور امیر المؤمنین اور حضرت زہرائے مرضیہ سلام اللہ علیہم اجمعین ان کی اولاد میں سے ہوں گے ہم سب کا یہ عقیدہ ہے اور اسی کے انتظار میں ہے اب ایسی بہت سی خصوصیات جو ہیں مسلمانوں کی دینی فکری عقیدتی متون میں احادیث میں روایات میں تاریخ میں خصوصیات اس ہستی کے لیے بیان ہوئی ہے جس نے ظہور فرمانا ہے جس نے دنیا کو دگرگون کرنا ہے جس جو عدل و انصاف بے مبنی معاشرہ قائم کرنا ہے اس کی خصوصیات بیان ہوئی ہے تو خلاصہ ہم سب اور تمام مسلمین ایسے مسلح و منجی اور وہ بھی شخصیت الہی اس کے ظہور کے انتظار میں ہیں ہم بھی منتظر ہیں اور باقی تمام مسلمان بھی تو سؤال یہ ہے یہاں تک سب مانتے ہیں سؤال یہ ہے کہ ہم میں ہم سے مراد وہ جو ظہور کا عقیدہ رکھتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں ہم میں اثرات انتظار پائے جاتے ہیں یا نہیں پائے جاتے ہیں سؤال یہ ہے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ صحیح معنوں میں منتظر کون ہے اب جن میں اثرات انتظار موجود نہ ہو ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ منتظر حقیقی منتظر واقعی ہے کچھ لوگ وہ ہیں جو صرف زبانی طور پہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں انتظار ہے دعویٰ ہے انتظار کا حقیقت انتظار ان میں متجلی نہیں ہے تو کیا ہم صحیح معنوں میں اس مصلح منجی کے منتظر ہیں یا نہیں ہے یہ دیکھنا ہے اس کا جواب آئندہ آئے گا جب اثرات انتظار ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے تو ایک سؤال یہ ہے کہ یہ دیکھنا ہے اسلامی روایات اور اسلامی احادیث میں اس انتظار کو عظیم عبادت شمار کیا گیا ہے اور احادیث مبارکہ ہے کہ میری امت کے افضلترین برترین بالاترین بہترین اعمال اعمال میں سے بہترین عمل ظہور کا انتظار کرنا ہے فرج و گشائش کا انتظار کرنا ہے انتظار فرج انتظار ظہور ہماری عبادت میں ہمارے اعمال میں بہترین و برترین تو سؤال یہ ہے کہ اس انتظار کو کیوں افضلترین عمل قرار دیا گیا ہے کہ امت کی اعمال میں یہ بہترین عمل ہے کیا انتظار کا عقیدہ یہ تیسرا سؤال ہے کہ انتظار کا عقیدہ خالص اسلامی عقیدہ ہے یا یہ عقیدہ اسلامی نہیں ہے فطری نہیں ہے بلکہ یہ عقیدہ شکست خوردہ انسانوں کی فکر کا نتیجہ ہے جب انسان ناکام ہو جاتا ہے معاشرے میں دوسری قوموں کے مقابلے میں تو ان میں شکست خوردہ ذہنیت ہوتی ہے وہ اپنی شکست کو چھپانے کے لیے اور جینے کے لیے کسی بہانے کی تلاش میں ہوتے ہیں تو انہیں حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں وہ اس قسم کی عقیدے تراشتے ہیں کہ آئیندہ نزدیک میں وہ ہستی آئے گی وہ ہماری مدد کریں گے اور ہم جین گے اور ہمارے لئے فتح کامرانی ہے تو کیا عقیدہ انتظار عقیدہ ظہور اور عقیدہ مہدویت شکست خوردہ ذہنیت کی پیداوار ہے یا واقعا اسلامی عقیدہ ہے فطری عقیدہ ہے جس کی بنیاد فطرت پر ہے کیا اس عقیدے کا انسانی فطرت سے تعلق ہے یا یہ عقیدہ انسانوں پر تھوپا گیا ہے لاغو کیا گیا ہے اس کا فطرت سے اسلامی متون سے روایات سے اور فکر و عقل سے کوئی اس کا سرکار نہیں ہے یہ مہم سؤالات ہیں جن کے جوابات ہمارے پاس پختہ , مضبوط مستحقم دلائل کے ساتھ عقلی اور نقلی دلیلوں کے ساتھ ہونا چاہیے اور سرف احریست خود ہمیں یقین حاصل ہونا چاہیے کہ واقعاً یہ جو انتظار میں کر رہا ہوں کسی کے ظہور کا کہ یہ واقعاً درست عمل ہے یا ایک غلط اقدام ہے میری طرف سے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے جس دی کیا یہ عمل ایسا عقیدہ ہے یہ دیکھنا چاہیے ہمیں تو لہٰذا بعض مستشرقین وہ جو اسلام سے باہر ہیں اور اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں بعض مستشرقین کا کہنا یہ ہے کہ یہ عقیدہ انسانی فطرت سے تعلق نہیں رکھتا فطرت انسانی اس کی تعیید نہیں کرتی بلکہ یہ عقیدہ شکست خوردہ ذہنوں کی پیداوار ہے وہ قومیں جنہوں نے شکست کھائی ہیں وہ مکتب جس نے شکست کھایا ہے یہ شکست خوردہ مکتبوں کی ذہنیت کی پیداوار ہے بعض مغرب زیادہ ذہنوں کا خیال یہ ہے کہ عقیدہ خالد اسلامی اسلامی نہیں بلکہ یہودی اور ایسائی طرز فکر سے حاصل شدہ ایک عقیدہ ہے یہودیت سے لیا گیا ہے ایسائیت سے لیا گیا ہے یہ عقیدہ اسلامی نہیں ہے اب اس زمن میں مادہ پرست ان کا کہنا یہ ہے کہ اس عقیدے کی اصل اصال اقتصادیات پر ہے اس کا عقل و فکر سے کوئی تعلق نہیں ہے دین و مکتب سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ عقیدہ انتظار عقیدہ مہدویت عقیدہ ظہور یہ اقتصادیات سے نکلا ہے صرف فقیروں مجبوروں ناداروں اور کمزوروں کو بہلانے کے لیے یہ عقیدہ وجود میں لایا گیا ہے تاکہ جن قوموں میں لوگ فاقر کے شکار ہیں تنگ دستی کے شکار ہیں نادار ہیں اقتصادیات ان کی خراب ہے انہیں سہارہ دینے کے لیے دلاسہ دینے تسلی دینے کے لیے حوصلہ دینے کے لیے یہ عقیدہ گڑا گیا ہے تاکہ وہ لوگ جو ہیں زندگی گزار سکیں ایک خیالی چیز ہے انہیں بتایا گیا کہ ایسی ہستی آئے گی وہ ظہور کرے گی اور ایسا انقلاب ہوگا تو یہ اور اس طرح سے انتظار کرنا سواب رکھتا ہے وغیرہ یہ مادہ پرستوں کا ہے اب ہمیں دیکھنا کیا ہے ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ حقیقت عامر کیا ہے آیا یہ عقیدہ واقعا اسلامی ہے جس کی بنیاد فطرت پر ہے عقیدہ عقل سے مربوط ہے اور عقلی چیز ہے یا یہ عقیدہ ایسا نہیں ہے اس کا اسلام سے عقل سے فطرت سے تعلق نہیں ہے اقتصادیت سے ہے جیسا کہ مادہ پرست کہتے ہیں یا اس عقیدہ کا تعلق وہ شکست خوردہ ذہنوں سے ہے ان کی پیداوار ہے یہ عقیدہ محض گھڑا گیا ہے تاکہ فقیروں کو نہداروں کو اور شکست خوردہ افراد کو تسلی دیا جائیں حوصلہ دیا جائیں ہمیں حقیقت عمر جاننا ہے تو حقیقت ہماری نظر میں اسلامی متون کے مطابق اسلامی نکتہ نگاہ سے حقیقت عمر یہ ہے کہ اس عقیدے کا تعلق نہ صرف انسانی فطرت سے ہے بلکہ فطری ہونے کے ساتھ ساتھ یہ عقیدہ عقیدہ یہ ظہور و انتظار و مہدویت یہ عقیدہ جو ہیں خالص اسلامی عقیدہ بھی ہے فطری بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ خالص اسلامی بھی ہے اب دوسرے نظریات اب یہاں پہ کہیں کہ اگر فطری عقیدہ ہے فطری چیز ہے اور اسلامی خالص اتن اسلامی ایک عقیدہ ہے جو کی فطرت تو عقل کی بنیاد پر ہے اور ہماہنگ ہیں انسانی فطرت سے اور انسانی عقل سے اور اسلامی متون سے روایات سے ہماہنگ ہیں تو پھر جو دوسرے نظریات ہیں وہ کیسے وجود میں آئے جن کا کہنا یہ ہے کہ یہ اقتصادیات کی پیداوار ہے یہ شکست خوردہ قوموں کی پیداوار ہے یہ فقیروں کی خاطر ہے یہ ناداروں پرانست لوگوں کی طرف سے جان بوجھ کر اسلامی عقائد کو اور اسلامی نظریات کو کمزور اور بے بنیاد دکھانے کے لئے بیان کیا گیا ہے اسلام دشمن اناصر بہت ہیں متعصب ہیں اسلام کے بارے میں حساس ہیں وہ لوگ وہ چاہتے ہیں کہ جو عقیدہ اسلام میں ہے انہیں سوس دکھایا جائے کمزور بتایا جائے اس لئے انہوں نے ایسی باتیں کہی ہیں تاکہ اسلامی نظریات اسلامی نکتے نگاہ کو کمزور کر دیا جائے یا کچھ وہ لوگ ہیں جنہیں اسلامی متون سے آجنائی نہیں ہے اسلامی نظریات مسائل پہ انہیں عبور حاصل نہیں ہے تمام اسلامی نکتے نگاہ اور کتابوں کا اور آیات اور روایات اور تفاصیل کا متعلیہ نہیں ہے ان کے پاس معلومات کم ہے اور اپنی کم معلومات کی بنیاد پر انہوں نے اسی باتیں کی ہیں صحیح طور پر اسلامی مسائل اور اسلامی مخصوصا نظریاتی اور عقیدتی فکری مسائل پہ انہیں عبور حاصل نہیں ہے متعلیہ ان کا کم ہے لہذا انہوں نے بغیر سوچے سمجھے بغیر کسی تحقیق جو ہیں ہماری نظریات پہ اور ہمارے عقائد پہ انہوں نے جو ہیں کچھ کہنا شروع کر دیا اب محدود معلومات کی بنیاد پر نظریہ قائم کرنا کوئی عقل مندی نہیں ہے یہ بےوقوفی ہے نظریہ مسائل کے اطراف میں اور جوانب میں علمی تحقیق کریں اور خوب آشنا ہو اس کے بعد تمام تر تحقیقات کے بعد اگر وہ کسی نتیجے پہ پہنچے تو پھر وہ اپنا نتیجہ بیان کرے نہ ان کے اب بعض مستشرقین کو اسلامی متون سے اسلامی روایات سے اسلامی دلائل و براہین سے آشنائی نہیں ہے اسلامی فلسفی جنہیں آشنائی نہیں ہے حکمت اسلامی سے آشنائی نہیں ہے وہ آتے ہیں اور نظریات قائم کرتے ہیں تو یہ بے عقلی ہے تو نظریات جو ہمارے نظریہ کے خلاف جو ہیں بیان کیے جاتے ہیں وہ نظریات اس وجہ سے ہیں یا تعصب کی وجہ سے ہیں یا کمعلمی کی وجہ سے ہیں یا کچفہمی کی وجہ سے ہیں بعض کا کہنا یہ ہے کہ اس عقیدے کی بنیاد جو بھی ہو فطرت پر ہو اسلامی متون سے اس کا تعلق ہو یا اتصادیات سے ہو یا شکست خوردہ ذہنیت کی وجہ سے ہو جیسا بھی ہو ہمارا سؤال یہ نہیں ہے کہ یہ عقیدہ جو اس کا فائدہ کیا ہے اس کے اثارات کیا ہے اصلا ہمیں اس سے کیا تو ہم نے یہ بتانا ہے اور ہم خود کو باور کرانا ہے کہ اس عقیدے کے اثارات کیا ہیں اور اس کے نتائج کیا ہیں اس عقیدے کی بنیاد کیا ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ اس عقیدے کا کیا فائدہ ہے اس کے اثرات کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو دیکھا ہے اس مکتب میں اس نظریے کے قائل لوگوں کو جو ہم نے دیکھا ہے ہم نے دیکھا کہ وہ ہمیشہ رنج محن میں ہے ہمیشہ تکلیفوں میں ہے ہمیشہ مشکلات میں زندگی گزارتے ہیں ان کی زندگیاں مسحائی و مشکلات کی شکار ہیں اور وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو عموماً ذمہ داریوں سے بھاگتے ہیں ذمہ دارے قبول نہیں کرتے ہیں غیر ذمہ دار لوگ ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ نظریہ جس کے کچھ لوگ پرچار کرتے ہیں وہ غیر والے لوگ ہیں فساد کے مقابلے میں خاموش تماشائی بنے ہوتے ہیں اور فسادات کو ختم کرنے کے لئے فسادات کا مقابلہ کرنے کے لئے آمدہ نہیں ہے کوشش نہیں کرتے کہ ظلم کا خاتمہ ہو یہ ایسے لوگوں کے عقید ہیں اس عقیدے کے اثرات خوشاین نہیں ہیں یہ عقیدہ انسانوں کو اور زیادہ قاہل بنا دیتا ہے یہ کہہ کر کہ کوئی آئے سارے کام ساری مشکلات اس نے ٹھیک کرنا ہے ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ نجات دی ہندہ آئے گا تو سارے عمر وہ ٹھیک کریں گے تو اور زیادہ قاہل بنا دیتے ہیں اب ہمیں دکت کرنی ہے یہ سوالات آئندہ بھی پیش ہوں گے آپ کے لئے شاید چودہ سو سال پہلے بھی ایسے واقعات پیش آئے ہیں ایسے سوال سامنے آگئے ہیں اور آج بھی یہی سوالات کریں گے آپ سے اب آپ کے پاس دکت ہونی چاہیے توجہ ہونی چاہیے کہ آپ خود اسلامی متون میں جا کر متعلقہ کریں عقلی فطری دلیلوں سے آشنا ہو جائیں اب دکت کریں کیا یہ عقیدہ واقعا شکست خوردہ ذہنیت اور شکست خوردہ افکار کا نتیجہ ہے یا اس کی بنیاد اقتصاد ہے فقر ناداری و تنگ دستی و غربت و افلاس کی وجہ سے ایسے عقائد گڑے گئے ہیں یا اس عقیدہ کا تعلق انسان کی فطرت سے ہے اس عقیدے کے اثرات مفید ہیں یا ذرر رسان یہ ہمیں دیکھنا چاہیے چونکہ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں لہذا اب ہم ایک بات جس کی طرح اشارہ کرنا چاہیں گے اور باقی انشاءاللہ عزیز آئندہ آپ کی خدمت میں ہم عرض کریں گے وہ یہ ثابت کرنا ہے اور کسی حد تک اشارہ کرنا ہے کہ یہ عقیدہ یہ انتظار ظہور یہ فطری بنیادوں پر ہے اس کی بنیاد انسانی فطرت پر ہے انسان کے وجود کے اندر جو فطرتیں جو طاقتیں خدا ورن متعال نے رکھتی ہیں اس فطرت میں یہ چیز موجود ہے ہمارا کہنا یہ ہے کہ عقیدہ انسان کے افکار پریشان کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ اس عقیدے کی اصل اساس بنیاد انسانی فطرت ہے اس نظریے کی تعمیر فطرت کی بنیادوں پہ ہوئی ہے نہ افکار پریشان کی بنیادوں پر نہ اقتصاد کی بنیادوں پر نہ غربت اور تنگ دستی کی بنیادوں پہ اس عقیدے کی بنیاد اگر اس عقیدے کی تعمیر اگر ہوئی ہے تو فطرت کی بنیادوں پہ ہوئی ہے انسان دو راستوں سے اس عقیدے تک پہنچتا ہے عقیدے انتظار ظہور عقیدے نجات عالم بشریت مہدویت یعنی یہ مہدویت یعنی ظلم کے خاتمے کا عقیدہ عدل انصاف کی قیام کا عقیدہ مہدویت کا عقیدہ یعنی حق کی فتح کا عقیدہ اچھائیوں کی بلائیوں کی نیکیوں کی فتح کا عقیدہ بلائیوں کے خاتمے کا عقیدہ عقیدہ ظہور یعنی یہ انسان دو راستوں سے اس عقیدے تک پہنچتا ہے ایک اس کی فطرت ہے اور دوسری اس کی عقل ہے فطرت بھی انسان کو اس ظہور کی طرف راہ نمائی کرتی ہے اور انسان کی عقل بھی انسان کو اس راہ کی تر کرتی ہے انسان فطری طور پر ابھی صرف اس بارے میں جو ہیں کشم وضاحت کرنی ہے کہ یہ عقیدہ فطری ہے انسان فطری طور پر تعلیب کمال ہے بچہ ہو جوان ہو بوڑا مار عورت جو بھی ہیں وہ تعلیب کمال ہے کامل ہونا چاہتا ہے انسان ہمیشہ بچہ بھی کامل ہونا چاہتا ہے کھاتا ہے روتا ہے جو ہیں مختلف ان کی درخواستیں ہوتی ہیں بچوں کی مجھ یہ چاہیے تو وہ چاہیے یہ سب کچھ اور ایک جوان نوکری کرتا ہے تعلیم حاصل کرتا ہے تو کامل ہونے کے لیے کمی ہے اس کمی کو پورا کرنا چاہتے صاحب کمال ہونا کمال ہے کوئی سکھایا ہے نا سکھایا وہ چاہتا ہے کامل ہو جائے اس کی فطرت کی آواز ہے اور خواہش کمال رکھتا ہے اس میں یہ صلاحیت موجود ہے انسان میں کہ جن چیزوں کو نہیں جانتا ان کے بارے میں معلومات حاصل کر جانے یہ صلاحیت ہے انسان میں لہذا انسان ہمیشہ اپنی معلومات کے زور پہ مجہولات کی تلاش میں وہ مجہولات کو معلومات میں تبدیل کرنا چاہتا ہے چونکہ وہ سمجھتا ہے کہ مجہولات اگر معلومات میں بدل جائے تو میں کسی حد تک کامل ہو جاؤں گا اسی طرح سے انسان فطری طور پر نیکی پسند ہے اچھائی پسند ہر انسان مؤمن کافر سب یہی کہے گا کہ یہ نیکی ہے اور نیکی کرنا اچھا بات ہے اچھا کام انسان فطرت نیکی پسند ہے اور برائیوں سے نفرت کرتا ہے یہ انسان کی فطرت میں ہے انسان میں حصول کمال کا جذبہ یہ صرف زندگی کے بعض شعبوں میں نہیں ہے بلکہ زندگی کے تمام شعبوں میں حاوی ہیں ہر شعبے میں جس شعبے میں جائے انسان شادی اگر کرتا ہے تو کامل ہونے کے لئے نقص ہے سمجھنا ہے کہ میں پورا نہیں ہوں شادی کے بعد میں پورا ہو جاتا ہوں انسان اگر نوکری کرتا ہے تو کمی کو پورا کرنے تو انسان میں حصول کمال کا یہ جذبہ تمام زندگی کے شعبوں پر حاوی ہے مثلا انسان زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے کیونکہ سمجھتا ہے کہ جتنا زیادہ علم میرے پاس آئے گا اس یہ حساب سے میں کامل ہو جاؤں گا میں دوسروں سے بہتر اور بہتر ہو جاؤں گا تو اس جذبہ کمال کے تحت انسان زیادہ تعلیم حاصل کرتا ہے تو کیا کوئی شخص کوئی عقل مند انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ انسان کی یہ علم دوستی یہ خواہش کمال یہ شکست خوردہ کسی ذہنیت کی پیداوار ہے کہ چونکہ انسان نے شکست کھائے اب یہ تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے جبکہ معاشر برآکس ہے جو شکست کھاتا ہے وہ تعلیم حاصل نہیں کرتا وہ بیٹھ جاتا ہے تو یہ چونکہ فطری خواہش ہے حصول علم کی خواہش تو یہ شکست خوردہ ذہنیت کی پیداوار نہیں ہے یا اس کا تعلق تربیت سے نہیں ہے اس کا تعلق اقتصاد پہ نہیں ہے غربت پہ نہیں ہے اتنا ضرور ہے کہ یہ چیزیں تعلیم تربیت معاشرہ دوستی یہ چیزیں ماحول یہ چیزیں جو ہیں انسان کے لئے حصول کمال میں معاون ہیں جو ہیں یہ چیزیں قوت یا زوف میں مددگار ہیں کبھی ماحول انسان کو خسارے میں ڈالتا ہے اسے کمزور کر دیتا کبھی اسے قوی کر دیتا ہے کبھی ماحول کی وجہ سے پڑھنے لگتا ہے کبھی ماحول کی وجہ چھوڑنے لگتا ہے تو انتقاضوں کا وجود اقتصاد کی مرہون منت نہیں ہے شکست خورد دہنیت کی یا تعلیم درم یہ فدری ہے انسان کی تربیت نہ بھی ہو تب بھی حصول ایل ان کی خواہش ہے اس میں وہ جاننا چاہتا ہے ہر جاہل سے جاہل انسان بھی جاننا چاہتا ہے وہ ہمیشہ سوال کرے گا آپ سے یہ کس لیے یہ کس لیے یہ کیا ہے وہ کیا ہے یہ حصول ایل ان کی خواہش ہے فطری اگرچہ باقائدہ اسکول نہ جاتا ہو اگرچہ باقائدہ کلاس نہیں لیتا ہو لیکن جذبہ حصول کمال موجود ہے اسی جذبے کے تحت وہ علم حاصل کرتا ہے اس سمجھتا ہے کہ علم کمال ہے تو حاصل کرتا ہے یہ تقاضی تاریخ کے ہر دور میں موجود ہے ہر قوم میں موجود یہ کہ کوئی چیز کوئی خواہش اور کوئی ہنر یہ کوئی تقاضی اگر ہر دور میں رہے ہر جگہ رہے ہر فرد میں رہے اور ہر وقت رہے ہر نسل میں رہے ہر دور میں رہے یہ دلیل ہے کہ وہ چیز وہ تقاضی اور وہ خواہش فطری ہے یہ فطری ہونے کی دلیل ہے فطرت ہمیشہ اس بنیادوں پر ہے جیسا پہلے عرض کیا کہ ماں کی محبت اپنے بچوں کے ساتھ یہ فطری ہے تو ہر جگہ ہر دور میں ہر علاقے میں ہر نسل میں ہر وقت ماں اپنے بچوں سے پیار کرتی ہیں تو یہ تقاضی تاریخ کے تمام عدوار میں ہے تمام زمانے کے انسان جاننا چاہتے تھے خواہش کمال ان میں ہے اگر فطری نہ ہوتے کسی چیز کے فطری نہ ہونے کی دلیل اور نشانی یہ ہے کہ وہ چیز بعض جگوں پہ پائی جائے گی بعض جگوں پہ نہیں پائی جائے گی انسانی عادتیں ہوتی ہیں یہاں رہنے والوں میں کچھ عادتیں ہیں دوسرے معاشرے میں رہنے والوں کی عادتیں کچھ اور ہیں وہاں کچھ اور لباس انسان کی عادت ہیں یہاں کچھ اور لباس عادت ہیں ہر جگہ ہر قسم کے لوگوں میں ایک ہی قسم کے لباس نہیں ہے کہ اگر ہر جگہ ہر وقت ہر دور میں ایک ہی لباس پہنے تو ہم کہیں گے یہ فطری چیز ہے وہ عادت ہے انسان کی اب مختلف جگہوں پہ اس کی عادتیں ہوتی ہیں تو ایک قوم کی عادت دوسری قوم میں نہیں پائی جاتی ہے چونکہ وہ فطرت نہیں ہے وہ عادت ہے یا ایک چیز ایک قوم میں باعث عزت اور دوسری قوم میں باعث ذلت ہے ہم یہاں بے وقوفوں کو اللو کہتے ہیں بعض ایسے ممالک ہیں جہاں عقل مندوں کو اللو کہتے ہیں یہ فرق ہے یہاں پہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے وہاں یہ چیز ٹھیک ہے چونکہ فطری نہیں ہے اعتباری ہے رسمی ہے تو علم و ہنر نیکی اور کمال سے انسان کا لگاؤ یہ فطری لگاؤ ہے علم سے نیکی سے کمال سے لگاؤ یہ فطری ہے دنیا کی تمام اقوام میں یہ لگاؤ موجود ہے یہ خواہش موجود ہے اور تاریخ میں تاریخ کے تمام ادوار میں یہ خواہش موجود ہے اب عظیم مصلح کا تقاضہ عظیم منجی کا تقاضہ یہ اور اس کے ظہور کا انتظار بھی انہی جذبات کی ایک معیار ہے انہی فطری جذبات کی ایک معیار ہے انسان فطرتاً چاہتا ہے کہ پرآمن رہے عدل و انصاف رہے صحت مند رہے ترقی کرے فسادات نہ ہوں ظلم نہ ہوں یہ انسان فطری طور پر چاہتا ہے یہ کیوں کر ممکن ہے کہ انسان میں یہ جذبات پائے جائیں مگر اس کے دل میں انتظار کے لئے کوشش نہ ہو جذباتِ ظہور ہر انسان کے دل میں ہیں یہ عارضو ہر کسی کے دل میں ہیں بشریت کا قابلہ اس وقت تک کمال کے ساحل سے ہم کنار نہیں ہو سکتا جب تک اسے کسی عظیم مصلح کا وجود فراہم نہ ہو کہ اسی الہی قیادت نہ ملے تو ہم سب تمام انسان جو ہیں چاہتے ہیں کہ امن رہے امان رہے صلح رہے صفائی رہے دوستی رہے محبت رہے ظلم نہ رہے فسادات نہ رہے رنج نہ رہے غم نہ رہے تعصب نہ رہے قم پرستی نہ رہے شخص پرستی نہ رہے انا پرستی نہ رہے سب کی یہ یہ خواہش ہوتی ہے تو یہ عقیدہ شکست خوردہ ذہنیت کا نتیجہ نہیں ہے چونکہ تاریخ کا ہر فرد یہی چاہتا ہے کہ معاشرہ پر امن ہے عدل انصاب کی حکومت ہو یہاں پر ہر شخص چاہتا ہے کہ حقدار کو اس کا حق ملنا چاہیے یہ فطری چیز ہے فطری ہونے کا تقاضی جو عرض کیا یہ ہے دلیل کہ ہر دور میں اور ہر شخص میں ہر قوم میں ہر وقت ہر زمانے میں یہ وہ چیز موجود ہے اور فطری ہونے کا ایک تقاضی یہ ہے فطری ہونے کا ایک تقاضی یہ ہے کہ جو چیز فطرت میں موجود ہے جو خواہش جو طلب فطرت میں موجود ہے اس کا جواب اس خواہش کے مطابق خارجی دنیا میں وہ چیز موجود ہوگی انسان کو بوک لگتی ہے یہ فطری ہے یہ بوک انسان کی دلالت کرتی ہے کہ اس بوک کو مٹانے والی چیز دنیا میں موجود ہے پیاس لگتی ہے انسان کو یہ پیاس دلیل ہے کہ دنیا میں اس پیاس کو بجانے والی کوئی چیز موجود ہے یہ خود دلیل ہے لہذا یہ انسان کی خواہش کہ امن رہے امان رہے ظلم نہ ہو ستم نہ ہو اسی طرح سے حق تلفی نہ ہو فقر نہ ہو ناداری نہ ہو افلاس نہ ہو خون خرابہ نہ ہو دہشتگردی نہ ہو خوف نہ ہو حزن نہ ہو یہ چیزیں انسان کی فطری خواہش ہیں ہر انسان کے دل میں یہ آرزو ہے کہ انصاف مساوات رہے برادری رہے برابری رہے آرزو ہے کہ دنیا پہ عدل انصاف کی اور مساوات کی اور برادری اور رخوت بائچہ رہے کی حکومت قائم ہو جائے ظلح و سفا رہے مروت رہے ظلم و جور و استبداد ختم ہو جائے اگر انسانی وجود میں کوئی جذبہ پایا جاتا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ اس جذبے کا جواب خارجی دنیا میں موجود ہے اب اگر انسان کے دل میں خواہش ہے کہ پوری دنیا پہ جو ہیں امن کی حکومت ہو سلح و سبائی کی حکومت ہو عدل انصاف کی حکومت ہو یہ ہر کسی کے خواہش ہے تو لا محالہ کوئی ایسی ہسٹی بھی موجود ہے جس نے اس روح زمین پہ جو ہیں عدل انصاف کی حکومت قائم کرنی ہے یہ فطری ہونے کی دلیل ہے تو لا محالہ موجود ہے جیسا کی پیاس جیسا کی بوک جیسا کی جنسی خواہش جیسا کی حصول کمال کی خواہش انسان جاننا چاہتا ہے پس خارجی دنیا میں علم موجود ہے کہ یہ جاننا چاہتا ہے پیاس دلیل ہے کہ پانی موجود ہے بوک دلیل ہے کہ میوہ موجود ہے لہٰذا یہ خواہش ہے امن و امان یہ خواہش ہے عدل و مساوات دلیل ہے کہ کوئی عادل ہسٹی موجود ہے جس نے عدل کو قائم کرنا ہے کوئی قیام کرنے والی ہسٹی موجود ہے جس نے قیام کرنا ہے ظلم و ستم کے خاتمے کی آرزو ہے ہمارے دلوں میں تو دلیل ہے کہ کوئی ایسا منجی عالم بشریت موجود ہے جس نے ظلم و ستم کا خاتمہ کر تو ممکن ہی نہیں کہ انسان آرزو رکھتا ہو کہ ساری دنیا سے ظلم و ستم کا خاتمہ ہو جائے اور کوئی ظلم و ستم کا خاتمہ کرنے والا نہ ہو یہ ناممکن ہے تو اس لیے ہم کہتے ہیں ہم ایک ایسی ہسٹی کے انتظار میں ہیں یہ ہماری فطرت کی آواز ہے ہماری فطرت کہتی ہے کہ کوئی ایسی ہسٹی موجود ہے چونکہ میری خواہش ہے کہ ظلم و ستم کا خاتمہ ہو جائے اگر انسان میں فطرتاً حصول علم کا جذبہ پایا جاتا ہے تو ضرور خارج میں علم موجود ہے کہ انسان حاصل کر سکتا ہے جاننے کے مواقع موجود ہے کہ انسان حاصل کر سکتا ہے اگر پانی کا وجود نہ ہوتا دنیا میں انسان کو کوئی پیاس نہ لگتی اگر کھانا موجود نہ ہوتا کبھی پیاس نہ لگتی اگر جن سے مخالف موجود نہ ہو تو نہ کسی عورت میں نہ کسی مرد میں شادی کی خواہش پیدا نہ ہوتی یہ تمام چیزیں دلیل ہیں کہ خارجی دنیا میں اس خواہش کے مطابق جو ہیں اس کا جواب اور اس کا علاج موجود ہے لہٰذا پانی کا وجود ہے ممکن ہے کہ اگر انسان سستی کرے کہہ لیکن پانی کی تلاش میں نہ جائے پانی تلاش نہ کرے یہ الک قصہ ہے لیکن پانی حتماً موجود ہے تو یہ دلیل ہے انسان کے اندر ان خواہشات کا پیدا ہونا یہ پاکیزہ خواہشات یہ الہی خواہشات امن و امان کی خواہش عد و انصاف کی خواہش مساوات کی خواہش برادری کی خواہش برابری کی خواہش معنویات کی خواہش ترقی کی خواہش عرفان و مجید